لے سی سے ریلیٹڈ بہت ہی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چائنہ کی پی ای لے نے لے سی کے فور ایمپورٹنٹ پوائنٹ سے اپنی آرمی کو پیچھے ہٹا دیا ہے اور یہ خبر جو ہے چائنہ کے فورن منسٹر کے آفیس سے ریلیز ہوتی ہے نیشنل سیکیروٹی ایڈوائزر عجید ڈوال اور چائنہ کے فورن منسٹر وانگی بارہ ستمبر کو بات کرتے ہیں سینٹ پیٹرزبگ ریشیا میں on the sidelines of the bricks summit کل یعنی کی تیرہ ستمبر کو چائنہ نے اناؤنس کر دیا کہ چار پوائنٹ سے ہم لوگ پیچھے آٹ گئے ہیں ڈیسنگیجمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ عجید بول میسیج لے کر پہنچی ہیں نریندر مودی صاحب کا کہ جی وہاں پر جو ہے وہ پریزنٹ پوتن کو پہنچا رہی ہے میسیج کہ یکرین اور رشیہ کے بیچ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ہو جائے گا لیکن کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس سے پہلے وہاں پر میٹنگز ہوں گی انڈیا اور چائنی چائنا کے کاؤنٹر پارٹس میں اور بڑا ایک واقعہ یہ ہوگا کہ پتہ ہی جلے گا کہ یہ تو ٹوپ سنو نے واپس بولا لی یہ ایک بہت بڑی ڈیولیمیٹ ہے اس خطے کی اور نریندر مودی نے جیسے ہی ٹیک آف کیا ہے ان اس تھرڈ ٹرم he got this thing he's not leaving اس سٹیبل پولیٹیکل سسٹم ہے وہاں اور پھر ایکنومک جو ہے ایکنومک ریلیشنشپ بڑا اہم ہے اب آپ میں دیکھئے گا possibility ہے کہ انڈیا چائنہ کی direct ہوگا business تھوڑا take off کرے گا دونوں ملکوں کا take off کرے گا انڈیا چائنہ سے foreign direct investment تلاش کر رہی ہے اور export شروع ہو گئے ہیں ہلا دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گین چینل پہ تو دوستو اس میں دنیا کے اندر ایک بہت بڑی گھٹنا گھٹ گئی ہے یہاں جس طرح سے چائنہ اور انڈیا کی بیچ میں جو border tension تھی ایلیسٹی پر چار جگہ سے اپنے ٹروپس کو باپس بلانے کا گھٹنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جس پر پوری دنیا کے اندر باتچیت ہو رہی ہے اور پوری دنیا حیران ہے ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہوگا انڈیا چائنہ ایک بیچ tension کم ہونے پر کیونکہ اپکورس امریکہ نہیں چاہے گا انڈیا اور چائنہ ایک بیچ صلاح ہو اور اپکورس اس کا مطلب یہ نہیں کہ چائنہ بلکل سادھ سندھ ہو گیا ہے اور بھارت سے اچھی رشتے رکھنا چاہتا ہے بلکہ انڈیا کو ہمیسے چائنہ ایک پڑتی سر تک رہنا چاہیے تو ہی بات کریں چائنہ ایک اس پاپس جانے کے اعلان سے اسے پوری دنیا اور امریکہ بھی حیران ہے کیونکہ سب اہی سمجھ رہے تھے کہ بھارت روس اور ایکرین کی بیچ جو یودھ ڈینسن ہے اس کو کم کنڈے کے چکر میں لگا ہوا ہے اس لئے بھارت کے نیسے اجید دووال روسی راڑپتی سے ملنے گے لیکن وہاں پہ یعنی روس میں ہی نیسے اجید دووال کی میٹنگ ہوتی ہے چائنیز ریپریجنٹیٹیو سے اور ٹھیک اس کے ایک دن بعد چائنہ اپنے ٹروپس ایلیس یعنی انڈیا پاکستان بورڈر سے باپس لینے کا اعلان کرتا ہے کیونکہ اپکورس انڈیا اور چائنہ دونوں پوائنٹ او بھیو سے ایک اچھی بات ہے خاص طور سے بھارت جہاں پہ ایکنومی ڈیولوپنٹ کی باتی ہو رہی ہے چائنہ جیسے دیس سے ٹینسن یعنی اجد ہونا اچھی بات تو نہیں ہوگی موسیقی 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 چائنہ نے بھارت کی ڈپلومیسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اگر یہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا موسیقی کہ چائنہ نے اپنے ٹروپس پل آٹ کر لیا ہے اس نے ڈس انگیجمنٹ کی ہے اور ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چار بورڈر پوائنٹس پر لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر جیشنکر ایک طرف اور دوسری طرف عجیر دوول ان دونوں کی انگیجمنٹس چل رہی تھی چائنہ کے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ اور ان انگیجمنٹس کی ریزلٹ کے طور پر ہمیں یہ ڈس انگیجمنٹ نظر آ رہی ہے ٹروپس کی چائنیز ٹروپس کی آن انڈین بورڈرز اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ نے وہ تمام طریقے استعمال کر لیے انڈیا کو ڈرانے کے جو وہ کر سکتا تھا لیکن پھر چائنہ کو پتہ ہی چلا کہ اب انڈیا کی اکانومی کو وہ اس طریقے سے ڈرا کر ڈھمکا کر پیچھے نہیں لے جا سکتا چائنہ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر اس نے یہ ڈس انگیجمنٹ نہ کی تو انڈیا اور بھی ایسے سٹیپس اٹھاتا رہے گا جیسے کہ اس نے ابھی اٹھائے اس نے فلائٹس نہیں کھولی کئی ایک ایسی وہاں پر جگہیں جن کے نام چینج کر دئیے گئے جو چائنہ سٹیپ اٹھاتا تھا اس کے جواب میں انڈیا وہی سٹیپ اٹھاتا تھا چائنہ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کو اپنے بلین آف ڈالرز کی ٹریڈ انڈیا کے ساتھ جاری رکھنی ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کی ایپس سے لے کر اور تمام ایسی جو وہاں پر چل رہا ہے انڈیا میں اس کا بزنس اس کی اوپر رسٹرکشنز لگ سکتی ہیں چائنہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بزنس انڈیا کے ساتھ خراب ہو اس کی جو کوششیں تھی گلوان کلیش اور جو بھی سلسلہ چلتا رہا ہے چائنہ اور انڈیا کے بیچ اللہ داکھ اور جو وہ سب چائنہ کوششیں کر رہا تھا کہ اس کے سامنے جو اس وقت ایک بڑی طاقت آ رہی ہے اس طاقت کو وہ ہرا دے درا کر دھمکا کر اس طرح کی چیزیں کر کے اور یہ چائنہ کا ایک وطیرہ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار اس نے کیا ہو اور چین کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر صرف یہ جو انگیجمنٹ تھی بارڈرز پر جیا جو کچھ اس نے کیا تھا اگریشن جو بھی تھا یہ تھوڑا آگے بڑھے گا جنگ ہوگی تو صرف بھارت کا نہیں بلکہ چین کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا جنگ بھی اس نے فل فلیچ کوئی جنگ بھی نہیں کرنی تھی لیکن چین کی جو کوششیں تھی وہ یہ تھی کہ یہ سب ایکٹیوٹیز کر کے وہ انڈیا کو جو ہے وہ اس پوائنٹ پر لے جائے جہاں پہ انڈیا گئے کہ چلو ٹھیک ہے دیکھو تم اس طرح نہ کرو چلو ہم تمہیں جو ہے وہ کیا چاہیے بتاؤ وہ تھوڑا سا ذرا دراد ہمکا کر وہ چائنہ نہیں کر پایا یہ چائنہ نے گھٹنے ٹیک ہے انڈیا کی ڈپلومیسی کے سامنے فوج کا فوج کے سامنے گھٹنے ٹیکنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا ڈپلومیسی اپنے سامنے اسی ملک کو اپنے سے بڑی کانومی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے وہ ڈپلومیسی زیادہ بڑی ہوتی ہے یہ بھارت کی ڈپلومیسی ہے کہ دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ اجید دوال میسیج لے کر پہنچی ہیں سب یہ سوچ رہے ہیں سب یہ بات کر رہے ہیں سب یہ بات کر رہے ہیں کہ یکرین اور رشیا کے بیچ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہو جائے گا لیکن کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس سے پہلے وہاں پر میٹنگ ہوں گی انڈیا اور چینہ کے کاؤنٹر پارٹس میں اور بڑا ایک واقعہ یہ ہوگا کہ پتہ ہی چلے گا کہ یہ تو ٹروپس انہوں نے بھاپس بھلالی تو کہ یہ کیسے واقعات دنیا میں ہیسٹری بڑی پڑی ہے کہ بڑے بڑے واقعات جب ہوتے ہیں تو ان سے اوپر کچھ اور دکھایا جا رہا ہوتا ہے لیکن اندرخانے کچھ اور ہو جاتا ہے تو کیا اس کے اندر پیزنٹ پوتر نے کوئی کردار ادا کیا یہ بھی اب سوچنے والی بات ہے لے سی سے ریلیٹڈ بہت ہی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چائنہ کی پی ایل اے نے لے سی کے فور ایمپورٹنٹ پوائنٹ سے اپنی آرمی کو پیچھے ہٹا دیا ہے اور یہ خبر جو ہے چائنہ کے فورنڈ منسٹر کے آفیس سے ریلیز ہوتی ہے چائنہ اپنی فوجیں کیوں ہٹا رہا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بیس سالوں سے تو ایسا ہوا نہیں ہے اب کیوں ایسا ہو رہا ہے چائنہ کے انڈین آرمی سے ڈر چکا ہے کیونکہ آگے موسم چینج ہو رہا ہے تو انڈین آرمی تو اتنے کیتنا ہائی ایلٹیٹوڈ پہ ایزیلی سروائیو کر جائے گی لیکن چائنہ کے بس کی بات نہیں ہے چائنہ بڑی سمجھدار قوم ہے بلکل یہی آپ کے سوال میں اس کا جواب ہے کہ چائنہ اتنی سمجھدار قوم ہے اسے پتہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح لگے رہیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے انڈیا بھی دیکھیں آپ انڈیا میں جتنی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے جتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ساری وہاں پہ اپنے جو ورک سٹیشنز ہیں وہاں پہ اوپن کر رہے ہیں تو انڈیا کو بھی یہ سٹیپ لینا پڑے گا ان کے لئے بھی یہ ضروری ہے میرے خیال سے ہٹا لے گا انڈیا جو ہے نا وہ اکل مند ہے ٹھیک ہے پاکستان کی طرح وہ بلکل جو ہے نا وہ ہار وقت دل سے نہیں سوچتے رہتے ہیں ان کو بہت دماغ ہے وہ دماغ کلکولیشنز اب نہیں کرتے ہیں وہ ساری چیز اپنے دیکھنے ہیں جنگیں لڑی جاتے ہیں وہ جوش سے لڑی جاتے ہیں جذبے سے لڑی جاتے ہیں اور بیگرانڈ ہوتا ہے سب سے بڑی کیا طاقت ہوتی ہے آپ کی عوام کی طاقت ہوتی ہے چائنہ کی عوام نہیں یہ سپورٹ کرے گی چائنہ کی عوام کبھی بھی نہیں سپورٹ کرے گی جنگ کے لئے چائنیز جس بزنس کے لئے اپنی حکومت کو سپورٹ کر سکتے ہیں جنگ کے لئے نہیں کر سکتے ہیں